بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں داڑی کا خلال کیسے کرتے تھے آپ کو کر کے پریکٹیکل بتاؤں گا کیونکہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو خلال کرتے نہیں ہیں ویسے تو داڑی ہوتی نہیں ہے بہت کم لوگوں کی داڑی ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ داڑی کیا ہے شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بڑی غلط فہمیاں ہیں یاد رکھئے گا داڑی رکھنا واجب ہے تمام نبی انبیاء جتنے بھی ہیں تمام رسل سبوں کی داڑی تھی کوئی ایک ایسے نبی کوئی ایک ایسی صحابی نہیں ہے جن کی داڑی تراستی ہو یا داڑی نہیں رکھے ہو آج کل داڑی کو بھی فیسن بنانے لگے ہیں اے چھوٹی چھوٹی داڑی سب مزاق بنانے لگے ہیں بہرحال داڑی سنت کے مطابق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی داڑی تھی ویسے داڑی ہو اور داڑی میں خلال کیسے کریں گے اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے جیسے کہ فتح و شامی میں جلد نبر ایک صفحہ نمبر دو سو چودہ پر مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے ایک مرتبہ خلال کریں گے ایسا نہیں کہ جیسے تین مرتبہ ہاتھ پیرد ہوتے ہیں وضو میں ویسے نہیں ایک مرتبہ طریقہ ہاتھ گلہ ہو ہاتھ پانی سے بھیگا ہوا ہو وضو میں ہاتھ پیرد ہوتے ہیں تو کلی کلی کرتے ہیں تو ہاتھ تو بھیگئی ہوگا تو اب اس ہاتھ کو داہینے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا نہیں صرف داہینے ہاتھ سے داہینے ہاتھ کی ہتیلی اپنے گلے کے نیچے لے کر جائیں گے گلے کے نیچے سے داہینے ہاتھ کو رکھیں گے اپنے گلے کے اوپر ٹھیک ہے ہتیلی کی طرف سے گلے کے اوپر رکھیں گے جہاں بال وغیرہ نہیں ہے داڑی کے بال نہیں ہے وہاں رکھیں گے وہاں وہ ایسے رکھ کر نکالیں گے کدھر سے داڑی کے بیچ میں سے گلے کے نیچے سے لے کر تھوڑی کی طرف کو ہاتھ ایسے نکالتے جائیں گے اس طرح کر کے داڑی کا خلال ہو گیا اور ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے داڑی میں پانی پہنچانا وہ الگ طریقہ یہاں صرف خلال کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی بڑی احمد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی خلال کیا کرتے تھے جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے ورنہ لوگ جانتے نہیں ہیں ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں الٹا جبکہ ہے وہ ایسے الٹا کرتے الٹا ہیں بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین